سلطان محمود نے ہندوستان پر سولہ حملے کیے اور ہر حملے میں نہ کام رہا خطرہ ہوا کہ فوج ختم ہو رہی ہندو بہت جمجو تھے کسی نے ان کو کہا کہ ابو الحسن خیرقانی سے دعا لے لے نیک آدمی ہے ان سے دعا کر رہا ہے سلطان ہندوستان سے واپس ہو کر جا رہا تھا ایران کے راستے سے قریب میں خیرقان آیا تو وزیروں نے کہا کہ بس ملتے ہیں انہوں نے کہا نا میں حضرت کے لیے مستقل غزنی سے آؤں گا وہاں سے ارادہ کر کے چلوں گا یہ تو اتفاقی ملاقات ہیں غزنی پہنچ کر چند دن دن بخد ہوئے اور سلطان نے اعلان کیا کہ خیرقان چلنا ہے خیرقان نوانا ہوگا ہے جب خیرقان پہنچے تو سلطان نے اپنے کپڑے اتار کر اپنے وزیر آیاس کو پہنائے اور آیاس کے کپڑے خود پہنے اور دس کنیزوں کو غلاموں کے کپڑے پہنائے اور دس غلاموں کو کنیزے کے کپڑے پہنائے لمبا کے سہور بھی ہے حضرت کو کہا آؤ استقبال کرو فرمائے مجھے ضرورت نہیں کہا اولول الامر ہے ہم کہا چھیک ہے لیکن مجھے اتی اللہ واتی ونسول سے فرصد نہیں اولول الامر تک میں پہنچے ہی نہیں ہوں کہ ان کا نمبر آئے گا تو باہر آئے گا سلطان اندر آیا بیٹھ گئے حضرت نے محمود کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور آیاس کو بادشاہ سمجھ کر بادشاہ ہی لباس میں تھا اس سے بات کر رہے تھے سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ نہیں سبجھے تو سلطان نے کہا حضرت آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہا کس چیز کا کہا خدا نے آپ سے بادشاہی لباس اتا رہا ہے جس سے خدا عزت چھینے ابو الحسن کون ہے کہ اس کو بادشاہ سمجھے وہ ایک دم گورا گیا اور اٹھا کپڑے بدلنے کے لئے تو حضرت نے فرمایا یہ تم نے غیر مہارم کو میری خانقاہ میں داخل کیا ہے خدا کا خوف کرو تم نے غلاموں کو عورتوں کا عورتوں کو مردوں کا کبڑ پہنا ہے یہ حرام ناجائز وہ اٹھا یہ بادشاہوں کا ایک مزاج ہے کہ یہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ ولی ہے اے نہیں بادشاہ جب واپس آنکہ بیٹھ گیا حضرت سے گفتگو شروع کر لی تو حضرت کی خدمت میں ایک ہرجین پیش کیا جس میں کئی لاکھ اشرفی ہیں تھی کوئی اشرفی ہوئے تھا تو جان چھڑکتا اس پر حضرت نے اس کو ایک خوشک روٹی کا ٹکڑا دیا کہا یہ درہ کھالو بادشاہ نے موں میں ڈالا ادھر 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 مسئولہ سے خون جاری ہو گیا وہ اتنا پتہ نہیں کتنے سال کا تھا پورا پتھر بنا ہوا تھا جب حضرت کا خیال نہیں تھا بادشاہ نے جلدی نکال کے باہر رکھا تو حضرت نے فرمایا وہ خوشک روٹی کا ٹکڑا نگل نہ سکا کہا نہیں حضرت وہ نہیں نگلتا ہے کہا اسی طرح تم بادشاہوں کے ہدایہ ہے یہ ہم نہیں نگال سکتے ہیں ہمارے لئے بہت مشکل ہے تو بادشاہ نے کہا حضرت جی کچھ کام ہو جائے گا کام آپ کریں گے ہمارے حضرت آپ جب نہیں آئے تھے کون کرتا تھا یہ کہہ کر حضرت نے سلاوے ہاتھ جھاڑا ایسا ایسا تھر 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 اشرفیوں سے میدان پر گیا کہا آپ نے وزیروں کو بلاو بور یہ برو نگلی دنیا ایک لے لخدے دا پار ترکا اور صدر احمد شہ پروزگار دا دروے شانو ہوں تو دنیا چھوڑ چکے ہیں بادشاہ آمد دا دروس جہانوارا پرات دیے لکا خاوری پا دربار دا دروے شانو اللہ او دا قارن حال تگور حال سشو راش مکو انکار دا دروے شانو او چپ یو قدم تر ارش پور رسی او مالی دل در افتار دا دروے شانو پار چاہ چے دا غزم لیندک رخخا نو خطان درو بے گزار دا دروے شانو او درست دیوان دا رحمان زار تر دا بیان شہ کامل و اکمل ولی تھے محمود خدمت میں بیٹھ کے رونے لگا سچ کچھ رونے لگا کہا حضرت سولہ حملے ہندوستان پر کر چکا ہوں بیڑا غرق ہو گیا فوج ختم ہو رہی ہے سومنات کو فتح کرنا تب بیبس ہو چکا ہوں آپ دعا کریں حضرت نے فرمایا فتح کر کے کیا کرو گے خوادہ کرتا ہوں عدل نافذ کروں گا انصاف کروں گا حضرت کیب لروخ ہو گئے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہا مولا کریم فتح و نسرت تیرے ہاتھ میں تیرے کوئی شریک نہیں یہ تیرے ایک عاجز اور بندے نے کوششیں کی ہے اب اس کو کامیاب کر لے اس نے آپ کے عاجز اور فقیر بندے کے ساتھ آہد کیا ہے یہ آہد پورا کرے گا آپ اس کو کامیاب کر لیں اب محمود سے کہا چل ہندوستان پر ہم لگار مورخی لکھتے ہیں سلطان آیا اور اس نے حملہ کیا بادشاہوں کو پتہ چلے تھا ہندوستان کے انہوں نے زبردست تیاری کی تھی قریب نہ جا سکتا تھا سومنات کے آخر بادشاہ خود دیوار پہ چڑھا چار سو سپائی بھی ساتھ چڑھ گئے اندر اتر گئے جب اندر اترے تو پہلے سے بڑھ کر فوج ہندووں کی اندر موجود تھی اور محمود کی فوج پر ٹوٹ پڑے ہو اچانک سلطان کو جب خیال آیا کہ میں بما فوج کے قتل ہو رہا ہوں اور اب تو اندر آ چکے دیوار پھلانگ کر تو یک دم ابو الحسن خیرکانی کی دعا یاد آئی اور اس نے جاتے وقت اپنا ایک عبا دیا تھا تکلیف کے وقت اس کو پہن کے اللہ سے مانگو اللہ اس عبا کو جو زیبتن کرے گا رسوانی کرے اس کے ساتھ میں نے اللہ کی عبادت کی اس نے ابو الحسن خیرکانی کا وہ عبا لے کر سجدے میں چلا گیا اور محمود نے کہا مولا کریم میں نے تیرے ایک ولی سے آہد کیا ہے اس آہد کے نتیجے میں میں نے یہ سترہ وقت حملہ کیا ہے جب محمود نے سر اٹھا کے دیکھا تو بادل آگئے اور ایسے بادل تھے کہ اسے ہندو سب اندے ہو گئے ان کی بینہ ہی چلی گئے آپ سمجھ گئے آپ نے فوج سے کہا قص کے مارو چند لمحوں میں اندر جتنے ہندو اور پندت تھے اور فوج سب ساف کر گئے اور پھر کلک سے باہر نکلے اور جتنے گئے ان کے وہ مقابلین اور محریبین تھے سب پر ٹوٹ پڑے کہتے ہیں راک تو ابو الحسن خیرکانی خواب میں آئے اور محمود سے کہا اے محمود غزنوی آپ نے میرے ابا کی توہین کی اس کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے تو ہندوستان کے سارے ہندو ایمان لے آئے ایسی قبولیت کی گھڑی تھی وہ اللہزین آمنوا وکانو یتقوؤون وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہے اولیاء موسیقا موسیقا